اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کلاس اٹھتر سورہ آل عمران کی آیات اٹھائیستہ اکتیس کی تجویہ ترجمہ تفسیر ملازہ فرمائے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین لا يتخذ المؤمنون الكافرین لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذالک فليس من اللہ فی شئی ومن يفعل ذالک فليس من اللہ فی شئی اللہ ومن النا اللہ اللہ ومن بشیر اللہ ان تتقو من هم تقاد اللہ ان تتقو من تقاد ویحذركم اللہ نفسا ویحذركم اللہ نفسا ویلی اللہ المصیر قل ان تخفو ما في سدوركم او تبدوه يعلمه اللہ قل ان تخفو ما في سدوركم او تبدوه يعلمه اللہ قل ان تخفو ما في سدوركم او تبدوه يعلمه اللہ قل ان تخفو ما في سدوركم او تبدوه يعلمه اللہ ويعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ على كل شيء قدير واللہ على كل شيء قدير یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تبدو لو ان بينها وبینه امدا بعيدا ویحذركم اللہ نفسا ویحذركم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ نَهِي بَنَاتِ مُؤْمِنِ الْكَافِرِينَ کافروں کو اولیاء دلی دوست من دون المؤمنین مؤمنوں کے علاوہ وَمَنْ يَفْعَلْ اور جو کرے ذَلِكَ ایسا فَلَيْسَ تو نہیں ہے وہ من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فی شئی کسی بھی چیز میں الا سوائے اس کے ان تتقو کہ بچوتم منہم ان سے تقات کسی طرح بچنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ اور دراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے وَإِلَى اللَّهِ الْمُسِيرُ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ اُسَي يَعْلَمُهُ اللَّهِ جانتا ہے اُسے اللہ تعالی وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے وہ مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْدِ اور جو زمین میں ہے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر ایک چیز پر قادر ہے یوم جس دن تاجے دو پائے گی کل نفس ہر ایک جان مَا عَمِلَت جو عمل کیے مِن خیرِن بلائی سے مُحْدَرَا حَادِل وَمَا عَمِلَت اور جو عمل کیے مِن سُو بُرَائِ سے تَوَدُّ پسند کرے گی لَوْ أَنَّ کَاشْكِ بَيْنَهَا اس کے درمیان وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان عمدًا فاصلہ ہو وَعِيدًا دُور کا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ آتا ہے تمہیں اللہ تعالی نفسح اپنی ذات سے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی رعوف شفقت کرنے والا ہے بِالعباد بندوں سے قُل کہہ دیجئے اِن کنتم اگر ہوتم تُحِبُونَ اللَّهَ محبت کرنے والے اللہ تعالی سے فَتَّبِعُونِ تو اتباع کرو تم میری يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ محبت کرے گا تم سے اللہ تعالی وَيَغْفِرْ لَكُمُ اور بخش دے گا تمہارے لئے جُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ وَاللَّهُ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا ہے رحم کرنے والا سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آغاز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کی ابتدائی تقریباً چھاسی آیات نبی علیہ السلام کے پاس عیسائیوں کے ایک وفد کے آنے اور اس دور کے حالات سے متعلقہ ہے آج کے سبق میں ہم دین کا اسلام کا ایک قائدہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا کہ مومن یعنی دین کو ماننے والے کافروں کو یعنی دین کو نہ تسلیم کرنے والوں کو دلی دوست نہیں بناتے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مومن کافروں کو دلی دوست نہیں بناتے مِن دُعْنِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے علاوہ مومنوں کے تعلق دار مومنوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتے لفظ ولی عربی زبان میں کسی ایسے تعلق دار کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ گہرہ اور دلی تعلق یوں دنیا میں انسان کے ہر طرح کے انسانوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات ہوتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ لَا يَتَّخِذِي الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ یہ وہی قرآن ہے جب کسی سے ہم نے کچھ لینا ہو یا کسی کو کچھ دینا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر رکھ دیں گے اٹھا لیں یا آپ اس کے اوپر رکھ دیں میں اٹھا لوں گا یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں ہمارا قوی یقین اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی دین پڑھانے اور سکھانے والی کتاب یہی ہے وہ قرآن اور اس میں اللہ کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے ہماری صفت اگر ہم مومن ہیں کہ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کہ کوئی مومن کسی کافر کو مومن کے علاوہ دلی تعلق دار گہرے تعلق والا نہیں بنا کے رکھتا وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ جو اس طرح کا انداز اختیار کرے جو ایسا کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَئِ تو اللہ کی طرف سے وہ کسی جگہ پر کسی مقام پر کسی موقع پر نہیں ہے إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَادِ ما سوائے اس کے کہ تم کسی جگہ پر اپنے آپ کو ان سے بچانے کی غرض سے ان کے کسی فتنے سے بچنے کے لیے بادلِ ناخواستہ ان کے ساتھ وقتی اور عارضی تعلق بناو ایک پہلا نقطہ کہ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کوئی مومن کسی غیر مومن کو اپنا دلی تعلق دار نہیں بناتا اب دلی تعلق دار اور عام تعلق دار میں کیا فرق ہے جس سے ہمارا دلی تعلق ہو موجودہ سیاسی جو انداز ہے صرف اس میں ہی اپنے آپ کو دیکھ لیں پہلے ہم جس پارٹی میں تھے اس جیسے انداز اختیار کرتے تھے بغیر نام لیے اب جس پارٹی میں ہیں جھنڈا اس کا استعمال کریں گے لوگوں اس کا استعمال کریں گے نعرہ اس کا استعمال ہوگا چونکہ اب ہم اس پارٹی میں آگئے ہیں حالانکہ پہلے کسی اور میں تھے جھنڈا بھی اور تھا نعرہ بھی اور تھا لوگوں بھی اور تھا اب اور ہے اب ہماری شناخت کیا ہے کہ ہماری کمیز پر بھی جیکٹ پر بھی کوٹ پر بھی اس کا کوئی کوئی نشان ہوگا ہماری زبان پر اس جیسے الفاظ ہوں گے ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں وہی لوگ ہوں گے تو ہماری پہچان ہوگی کہ پہلے ہم فلان پارٹی سے تھے اب ہمارا تعلق فلان پارٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو جماعت تشکیل دی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جیسے بھی تعلقات ہوں جس طرح کے بھی حالات ہوں مومن مومن کے علاوہ کسی کو دلی تعلق دار نہیں بناتے یعنی مومن جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اگر وہ مومن ہیں ان کی ثقافت سے متاثر نہیں ہوتے ہیں نہ ان کا تقیہ کلام اختیار کرتے ہیں نہ ان کا انداز اختیار کرتے ہیں نہ ان کسی ثقافت ان میں منتقل ہوتی ہے یہ اپنے طور پر بلکل خالص مومنانہ کیفیت اور حییت میں ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی جہاں بھی جاتے ان کی اپنی خاص شناخت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومن صحابہ ابتدائی اسلام میں ان کی شناخت یہ تھی کہ جو بھی مسلمان ہوگا اس پر لازم ہوگا کہ وہ اپنا گھر اپنا علاقہ اپنا ماحول چھوڑ کے آئے گا ہجرت ضرور کرے گا صحابہ اکرام جو اکیلے اکیلے مسلمان ہوئے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے انہوں نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں یہ تذکرہ کیا سورة التغابن میں یہ تفسیر کہ اللہ کے نبی ہماری ازواج نے ہماری اولاد نے دین میں آنے کے بعد ہماری مخالفت کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لئے کوئی سزا تجویز کریں تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نے ان کی اس شکایت پر قرآن کریم کی سورة التغابن کی یہ آیت اتاری کہ اے اہل ایمان تمہاری اولاد میں سے تمہاری ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ لوگ تمہارے مخالف ہیں تمہارے دشمن ہیں تمہیں ان سے محفوظ رہنا ہے اور محتاط رہنا ہے اگلا جملہ اگر تم فَإِن تَعْفُو اگر تم انہیں معاف کر دو انہیں درگزر کرو اور تم ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے دو نقطے سمجھ آئے ایک یہ کہ جب ایمان کی دولت سے نوازے جاؤ پھر اس سے بڑی دنیا کی کوئی دولت نہ سمجھو تمہاری شکل ایمان والوں جیسی تمہارا کلام ایمان والوں جیسا تمہاری ثقافت ایمان والوں جیسی تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایمان والوں جیسا اور تمہارا بھلے کسی سے کسی بھی ضرورت سے تعلق ہو اس کے نتیجے میں تمہاری ایمان والی شناخت متاثر نہ تم مومن کے مومن ہی رہو تمہاری ایمان میں کوئی کمی اور نقص پیدا نہ بھلے اگر تمہیں ان سے کوئی در ہو کوئی خوف ہو کوئی معاملہ ہو وہاں وقتی اور عارضی جو بھی پولیسی اختیار کرو لیکن لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین کوئی مومن کسی غیر مومن کے ساتھ دلی تعلق اور لگاؤ نہیں بناتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرِ اور تم سب نے مڑ کے اللہ کے پاس ہی آنا ہے قُلْ اللَّهِ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے متعلق کر دیجئے کہ اگر تم ظاہری طور پر تو مومن ہوئے لیکن باطنی طور پر تمہارا تعلق کسی اور سے دلی ہوا اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ اگر تمہارے سینوں میں جو ارادے اور تمہارے منصوبے ہیں اگر تم اسے چھپا کے رکھو یا اسے عیاء کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ مُحْدَرًا اس طرح ہم دنیا میں کسی کو کسی چھوٹے سے اس کے کام کے نتیجے میں اس کے انجام سے خائف کرنے کے لیے پورا سین اس کے سامنے لگتے ہیں اللہ بھی ہمیں ہمارے ہاں رائے جو اسی انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ مُحْدَرًا جس دن ہر جان اپنے کیے ہوئے ہر نیکی کے عمل کو اپنے سامنے موجود پائے گی وَمَا عَمِلَتْ مِن سُو اور جو غلطیاں کوتاہیاں اس نے کی وہ بھی اسے اپنے سامنے نظر آئیں گی تَوَدُّ وہ جان وہ انسان وہ نفس چاہے گا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ کاش اس کے اور یہ جو اس کی غلطی اور کوتاہی اسے نظر آ رہی ہے اس کے اور اس کے درمیان اَمَدَمْ بَعِيدًا دور کا فاصلہ ہو جائے یہ مجھ سے ہٹ جائے دور ہو جائے بَعِيد ہو جائے یہ مجھے نظر نہ آیا وَيُحُذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرارہا ہے وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت لاد کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بھی پیغام دے دیجئے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت میں ہو اگر تم اللہ کو چاہتے ہو اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو تو اس کا فامولہ کیا ہے کیا کرنا ہے فَتَّبِعُونِي تم پھر میری ہر بات کو مانو تسلیم کرو میری پیروی کرو میری اطاعت کرو يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری ساری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دے گا تمہاری کندوں سے گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَآخِرُ تَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ